یہ ہمارے مکتب کی خصوصیت ہیں آپ آزاد ہیں آپ کسی بھی مکتب کا متعانیہ کریں آپ پرانے سے پرانے مکتب سے آپ تحقیق شروع کردیں گدھ پرستوں سے لے کر آپ آتش پرستوں سے لے کر آپ یہودیت نصرانیت اور اس سے لے کر باقی جس نے مکاتب ہیں اور پھر آئیں اسلام میں اسلام میں جو بہتر کے ہتر فیر پر ہیں ان ساتھ میں متعانیہ کریں اگر مقدر تشعیق سے زیادہ مستغنی غنی بنیاز مکتب ملیں تو آپ لاکھر مجھے بتا دیں تصور نہ کریں خیال نہ کریں وہم نہ کریں کہ شاید کوئی اور مکتب ہم سے بہتر ہے البتہ آپ کو معلوم ہے کہ پروپیگنٹیں بے حد و حساب ہیں جس میں ہر طرح سے ہمارے مکتب کو اور مطب کو نشانہ بنا رہے ہیں تو آپ ان پروپیگنٹوں میں نہ آئیں خود جائیں تحقیق کریں دونے مکتب میں جہاں بنیازی تلیم ان کی کتابوں کو پڑھیں اور پھر ہماری بھی بنیازی تلیم مستنب تلیم جو ہے مجموعوں کا متعلیہ کریں احادیث کے مجموعوں کا تفاصی کے مجموعوں کا تواریخ کے مجموعوں کا متعلیہ کریں اور ہمارے جو مستنب پرمہ اور فقہاں ہیں ان کی کتابوں کا متعلیہ کریں اس کے بات آئیں اور آپ حصلا کریں کہ کوئی مذہب کوئی مقتب کوئی ملتے سا آپ دکھا دیں کہ جو تشیئر سے زیادہ مستنبی ہو نہیں ہے معلوم ہے کہ ہم اس مقتب کی قدر نہیں کرتے ہیں اور واقعا نہیں کر رہے ہیں یعنی ہماری اکثریہ اس مقتب کی قدر نہیں کر رہے ہیں چونکہ ہمیں یہ مقتب مفت میں ملا ہے آسانی سے ملا ہے آپ کو ہندوستان سفر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی آپ کو جین جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی آپ کو رشین جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی آپ دھنکیاں جیل کے نہیں آئے آپ سختیاں جیل کے نہیں آئے ہیں آپ یہیں پیدا ہوئے ہیں تو پہلے بھی اردگیاں کی ہماری مثال اس مچھلی کی مثال ہے جو پانی میں ہی پیدا ہوئی ہے جہاں اسے پانی کی قدر نہیں ہے اسے نہیں ماروں کیا پانی کے سمندر اس قدر اس کے لیے مفید ہے اور حیاتی مسئلہ ہے اس مچھلی سے آپ پوچھیں کیسے ایک مدد تک پانی سے باہر رکھا ہو پھر وہ تڑپا ہو پانی کے لیے ساہر سمندر پر پھر کسی نے رہن کھا کر اسے پانی میں چھوڑا ہو آپ اس سے پوچھیں کہ پانی کیا ہے ہمیں نہیں ملو ہم اسی وقت سے پیدا ہوئے ہم نے جب آنکھیں کھولی ہمارے پاس آداداری موجود تھی ہمارے پاس حیما کے کارتے کر ہمارے پاس ان کی بادری موجود تھی ہمارے پاس مسجدیں موجود تھی ہم بلا خوف خطر مساجد میں مجالس میں آ جایا کرتے تھے جلوسوں میں جایا کرتے تھے ہم اب بھی ہیں بے خوف خطر ہمارے لئے ہم نے ذہمتیں نہیں جیدی ہیں تو لہٰذا ہم اس کی خاطر بھی نہیں کر رہے ہیں ایک مدد اس مرتب سے واہر جا کر دیں کسی بھی مرتب میں جا کر دیں البدر نہ جہالت میں اس مرتب کو پڑھیں اور دوسرے مرتب میں جائیں آپ جا کر اسے پڑھیں آپ پھر عمل بھی کریں اس مرتب پہ پھر آپ کو اس مرتب اور اس مدد اور اس مرتب آپ کے بارے میں آپ کو پتا چلے لکھئے جو ہیں یہ کس قطر آپ کے لئے مخصوصا جب آپ کو پتا چلے لکھیں کہ راہ نجات صرف یہی ہے صراط مستقیم صرف یہی ہے اس لئے شاید یا پھر ان سے پوچھیں جنہوں نے ہزاروں میر سفر کیے ہیں جنہوں نے کریم مقاتب کو جو ہیں قبول کیا ہے ان پر عمل کیا ہے انہیں سکون نہیں ملا قرار نہیں ملا مطمئن نہیں ہوگئے وہ مقتب در مقتب سفر کرتے رہے فرانس سے سفر کیا انہوں نے عرب ممالک میں کہے وہ مصر جلے وہاں ان کے مقتب کو قبول کیا احسائیت کا مطالعہ کیا وہاں ان کے پاس گئے ان کے محمدد قبول کیا عمل کیا یہودیت کا مطالعہ کیا پھر وہاویت کو قبول کیا پھر وہاں سے اسے اپنے جو ہیں فطری جو آواز ہے فطرت کی جو نشنکی ہے وہ اسے جو ہیں اسے سیراؤں نہ کر سکے وہ چلتے گئے عرب ممالک میں پھر آئے حرام احلیت میں شہر مقدس قوم آخر میں اسے مقتب سفر شہیو ملا اسے ان کے اپنے قول میں ہی طرف سے دمتیاں ملی آپ اسے رہنے دیں آپ اس شخص کا تصابور کریں اسی ایشیا میں کہ ایک شخص جو تکفیلی گروہ سے تعلق کرتا تھا یہ بہت مشہور و معروف ہو میڈیا پر آئی بھی بات ہیں اس کی مستند ویڈیوز موجود ہیں آپ نے سنا اور پڑھا کہ جب اس نے اسلام قبول کیا یعنی مقتب سفر شہیو قبول کیا تو اس کی اپنے باپ نے اسے مارا اس قدر مارا اور اس کی بی بی کو اور اس کے بچے کو ان کے سامنے مارا اور اس قدر پیتا ان کے اپنے تکفیلی چونکہ باپ بھی تکفیلی ہیں اس قدر اس کو اور اس کی بی بی کو کی لہو لہان کر دیا کی ہاتھ روٹیل اور یہ زندہ کر کے اس سے پوچھیں کہ جب اس سے آپ تشکیو کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ روتے ہوئے جواب دے دیتے ہیں اس سے پتہ آئے کہ یہ مقتب اس سے کس قیمت پر ملا ہے ہم نے کوئی ایسی سختیاں نہیں کھلی ہمیں ماں باپ کی دنکی نہیں ملی ہمیں ماں باپ چھوڑنا نہیں پڑا اپنا ملو ان سے پوچھیں ان کی مستند ویڈیوز موجود ہیں جنہیں دیکھیں پڑیں جنہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑیں اور ایش و اشرت کی زندگی چھوڑنا پڑیں ہم شاید انہیں شیعہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کچھ اور دیا صرف مقتب کی خاطر ہم نے ایسا امتحان نہیں کیا اس وجہ سے قدر کم ہے قدر کریں اس مقتب کی جو ہمیں مفت میں ملا ہے بغیرے کس کی ذہمت کے ملا ہے بغیرے کس کی قیمت کے ملا ہے بڑی آسانی سے تو آسانی سے حاصل جانے نہیں پہلے کنیاز کی عذاب کی خدمت میں ہم نے اہلی بیٹ کو انہیں امت نے اور ہم نے شیعہ نے اہلی بیٹ کو جو کی چودہ مقصومین ہم نے اور ان کے جو پیروکار فقامائی کے ناہیرین اور ایسے بڑے 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 جو ہمیں ملے ہم نے بہت میں گوا نہیں ہم نے اپنے افادت نہ کی ہے ہم نے اپنے ساتھ نہ دیا اہلی بیٹ کو بھی ہم نے بہت آسانی سے گوا دیئے تو لہٰذا آپ کوشش کی جائے کہ ہم اس مقتب کی قادر کریں اور خدا و اللہ تعالی کہ اللہ شکر کریں کہ ہم کسی مقتب میں ہیں جہاں سب کچھ مہیا ہے آپ کے لئے سب کچھ سب کچھ میسر ہیں یہ علاق بات ہے یہ علاق بات ہے کہ ہم علام نہیں چلتے یہ علاق بات ہے کچھ بچے بہت سست ہوتے ہیں اسکول بھی موجود ہے نزدیک بھی ہے تاخلہ بھی ہے آپ نے مثال کے لئے فیس بھی برد دیئے ہیں اچھی اساجیزہ بھی سب کچھ ہے دیکھیں یہ بچے اسکول نہیں جاتے ہیں انہیں فکر نہیں ہیں انہیں فکر نہیں ہیں پھر یہ بچے کہانکران خواب کریں ہیں انھیں شعور نہیں ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے ہم نہیں جا رہے ہیں چرد نہیں رہے ہیں قدم نہیں بڑھا رہے ہیں شاید ایک دن آج ہے کہ ہم وہ شعور پیدا کریں کہ ہم جو ہیں ان چیزوں کی قدر و قیمت کو جان سکے ہیں قیامت کے دن کوئی حسرت کہتے ہیں اس دن حسرت ہوگی اس دن حسرت ہوگی بہت زیادہ اسی آدم نزخ میں جو کہ قیامت سے پہلے ہیں اسی آدم نزخ میں حسرت ہوگی جب ہم جائیں گے برزہ میں اگر ہم نے کچھ نہ کیا ہو تو پتہ ہے کہ ہماری شاہدہ کھا ہوگی ہماری شاہدہ جہنم برزہی برزہی کہہنم ہے ہماری شاہدہ ہوگی اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جہنمی برزہ جہنمی میں ہمیں جگہ ملتا ہے تو ہمارے اوپر کتنی پابندیاں آئی اگر بھی وہ اصل جہنم نہیں ہے وہ مسحاری جہنم ہے وہاں تک لے گئے ہیں جدر ہے سختی ہے آپ کو پابندیاں ہیں آتا ایک گسرے کو دیکھنے نہیں دیکھیں آپ ایک گسرے کو ایک گسرے کی زیادہ کو نہیں کیا سکیں گے ملاقات کو بھی نہیں کیا سکیں گے پابندیاں ہوں گی اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو عالم برزہ میں وہ سکیں گے